ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کو عبرت ناگ شکرست ہوتی ہے اور پاکستان میں جو سرجری ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے پچھلے کچھ مند سے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سرجری کہاں کی جاتی ہے سیلیکشن کمیٹی میں سیلیکشن کمیٹی نئی کا اعلان کر دیا گیا ہے جس میں عزر علی ہوں گے علیم ڈار ہوں گے اور آقیب جوید ہوں گے آقیب جوید وہ بندے ہیں جو بابر آزم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اے نو آؤٹ نہیں کرنا اے ساڈہ کھلا رہی ہے مطلب اپ جتائے گا اب وہ ہی بندہ سیلیکشن کمیٹی میں بیٹھ کے اسی پلیئر کی جو ہے وہ سیلیکشن کرے گا اب باد یہ ہے کہ ٹیم کی پرفارمنس نہیں ہوتی تو آپ سیلیکشن کمیٹی کو کہاں سے جو ہے وہ ذمہتہ ٹھرا دیتے ہیں مین اپریشن جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ نہیں ہو رہا موسی نکوی صاحب پولیٹیکل بندے ہیں نون کرکٹنگ مائنڈ ہے وہ کیسے کرکٹ کو رن کر سکتا ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کوئی پاکستان میں اس کے خلاف آواز نہیں اٹ ہوتا ہے کہ یہ نون کرکٹنگ بندہ کرکٹ کی بہتری کے لیے کیا کر سکتا ہے آپریشن جو ہے وہ ضروری ہے لیکن آپریشن وہاں کریں جہاں پہ درد ہے اگر آپ کے پیڑ میں درد ہے تو آپ دماغ کی سرجری نہیں کریں گے لیکن انفارسونیٹری لوگوں کو اپاگل بنایا جا رہا ہے